بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظمت خان ناظرین ہمارے عظمت نامہ کے اس پروگرام میں ملازمین کے حقوق نامی ایک سپیشل اپیسوٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہر بار آپ دیکھتے ہیں کہ اسرار ایو بی صاحب ہمارے مہمان ہوتے ہیں اور آپ کو وہ ملازمین کے حوالے سے محنت کشوں کے حوالے سے پینشن کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے اس سارے سلسلے کو لے کر کے یا اس کی کسی ایک پہلو پہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں آج بھی ہم نے ان کو سٹوڈیو میں مدھو کیا ہے وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آج ایو بی آئی کے بورڈ آفٹرسٹیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے متعلق انشاءاللہ نئی انفرمیشن آپ تک پہنچے گی جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو اسلام علیکم سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ آئیں درست اثر مجھے یہ بتائیے گا ایو بی آئی کا جو ادارہ ہے یہ جو ایو بی آئی ہے اس کا انتظام چلانے کے لیے کیا جو افیسرز ہیں چیر مین ہوتا ہے چیر پرسن ہوتا ہے یہ نیچے ڈی جیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی اندر بورڈ ہوتا ہے تھرٹی ہوتی ہے جو اس ادارے کے سیٹ اپ کو چلاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بہت شکریہ رحمانی صاحب اس حصل میں گزارش یہ ہے کہ عالمی ادارہ محنت کی جو سفارشات ہیں اس کے کنونشنز ہیں جنہیں اہدنامے کہتے ہیں اس کی سفارشات کے روشنی میں اس کے فیصلوں کے روشنی میں جتنے بھی محنت کشو کی فلا بہبوت کے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا انتظام چلانے کے لیے صحیح فریقی بورڈ ہوتے ہیں صحیح فریقی سے مراد یہ ہے وہ حکومت آجران اور ملازمین کے نمائندے پر مشتمل بورڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو سیح فریقی اس لیے کہتے ہیں اس میں سیح فریقی ہوتی ہے مالکان بھی ہوتے ہیں یعنی کہ بہت سالے لوگوں کو آجران اور یہ اس کی نہیں ہوگی یعنی کہ مالکان ہوتے ہیں ان کے ملازمین کے نمائندے ہوتے ہیں اور ایک حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں یہ تینوں مل کر کے اس کو سیح فریقی چلاتے ہیں تو یو بی آئی کے جو قانون ہے انیس سو چھہتر کا اس کی سیکشن ہے سات اس کے تحت یو بی آئی میں بورڈ آف ٹرسٹیز کی جو تاریف کی گئی ہے اس کے مطابق یو بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز میں وفاقی حکومت چاروں صوبائی حکومتوں اور مالکان کے نمائندے چاروں صوبوں کے اور چاروں صوبوں کے ملازمین کے نمائندوں پر مشتمل ایک سولہ رکنی بورڈ آف ٹرسٹیز آہ آہ نامزد کیا جاتا ہے جس کی جو مدت ہے تقریباً دو برس ہوتی ہے اچھا یہ اس کے ساتھ بتائیں یہ جو نمائندے ہوتے ہیں اس کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو کون بناتا ہے اور ان کا پروسیجر کیا ہے بنانے کا اس سلسلے میں وفاقی حکومت وفاقی حکومت کی وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی مسائل آہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان بھر کی ٹریڈ یونینز فیڈریشنز اور جو اہوان سنوٹ تجارت اور مالکان کی جو کل پاکستان انجومنے ہیں ان سے آہ درقاسے طلب کرتی ہے کہ وہ آہ اپنے جو عجداران ہیں اس میں وہ نامزد کریں ہیں اس وقت جو یو بی آئی کا بورڈ ہے سولہ رکنی بورڈ اس کے صدر ہیں ذوالفقار حیضر صاحب جو سیکریٹری وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی وسائل حکومت پاکستان ہے اور جو وزارت کے سیکریٹری ہوتا ہے وہ بربنائے ہوتا یو بی آئی کے بورڈ کا صدر بھی ہوتا ہے اسی ذرا پھر اس کے جو ارکان ہیں جس میں ہم افاقی حکومت کے چار نمائندے ہیں جس میں جوائنٹ سیکریٹری وزارت سمندر پار پاکستانی فائنینشل ایڈوائزر وزارت سمندر پار پاکستانی اور یو بی آئی کی چیئرمن یا یو بی آئی کی چیئر پرسن اس کے بعد چاروں جو صوبے ہیں اس کے جو محکمہی محنت کے سیکریٹریز ہوتے ہیں تو وہ اس کے نمائندگی کرتے ہیں یو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں جس میں سیکریٹری محنت صوبہ سن سیکریٹری محنت صوبہ پنجاب سیکریٹری محنت صوبہ قیبت پکٹونخوا سیکریٹری محنت صوبہ بلوچستان تو یہ ایک لحاظ سے پورے جو حکومت ہے افاقی حکومت اور صوبہ حکومت اس کی مکمل نمائندگی اس سے موجود ہے اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے دوسرا فریق ہے وہ ہیں مالکان کے نمائندے مالکان کے نمائندے جو ہیں اس وقت آہ محمد تاریخ رفی صاحب جو ہیں وہ صوبہ سن کی نمائندگی کرتے ہیں مالکان کی ملک طاہر جعویز صاحب صوبہ پنجاب کی مالکان کی نمائندگی کرتے ہیں بورڈ میں ڈاکٹر محمد یوسف سربر صاحب ہیں جو صوبہ خیبر پختونخواہ کے مالکان کی نمائندگی کرتے ہیں اسی ذرا غلام فاروق صاحب ہیں جو بلوستان کے ایک بڑے مشہور سنتکار ہیں وہ بلوستان کے مالکان کی نمائندگی کرتے ہیں اب ملازمین کے نمائندے یعنی اس کے جو تیسرا فریق ہے جو شاکدلی صاحب ہیں یہ جنرل سیکریٹری اور پاکستان ٹریڈرینن کانگریس کے یہ صوبہ سن کے جو ملازمین ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں یو بی آئی کے بورڈ میں سرزمین افغانی صاحب ہیں یہ پاکستان مائن ورکرز فیڈریشن کوئٹا کے جنرل سیکریٹری ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں صوبہ بلوستان کے ملازمین کی لیکن یہ کچھ عرصے قبل جو ہیں یہاں پر مصطفی ہو چکے ہیں اس کے بعد چوجن نصیم اقبال صاحب ہیں جو صوبہ پنجاب کے ملازمین کے نمائندے ہیں اور ریجنل صدر ہیں پاکستان ورکرز فیڈریشن کے پھر محمد اقبال صاحب ہیں جو صدر متعدہ لیبر فیڈریشن ہے پشاور کے وہ صوبہ سرک کے صوبہ قیبر پختون خواہ کے ملازمین کی نمائندگی یو بی آئی کے بورڈ میں کرتے ہیں اچھا اس کا یہ جو ہو گئے ان کے ممران اس کے اس کے بعد یہ بتائیے گا یہ جو سولہ لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کوئی جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کا اجلاس کب ہوتا ہے اور ان کو بقاعدہ کوئی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشیر ہوتے ہیں یہ مشیر لگا دیا وہ مشیر لگا دیا ان کا ایک status ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے ان لوگوں کا ان کو کوئی اجلاس میں آنے کے پیسے ملتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کی کوئی مرات ہوتی ہیں کوئی تنخواہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بتائیے گا دیکھئے رحمان صاحب بورڈ یو بی آئی جو ہے نا ایک trust institution ہے تو یو بی آئی کا جو بورڈ ہے یہ board of director یا board of governing body وغیرہ نہیں ہے بلکہ اس کو board of trustees کہتے ہیں اس کا جو ہر رکون ہے وہ trustee کی حصے سے کام کرتا ہے اس کے سال میں کم از کم چار اجلاس منقض ہونا ضروری ہیں اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جیسے کراچی میں head office ہے کراچی اسلام آباد لاہور کوئٹا میں منقض ہوتے ہیں اور یہ جو بورڈ ہے اس کے پاس اس کی کچھ زیلی کمیٹیاں بھی ہیں اس اس board of trustees کی زیلی کمیٹیاں دیئے ہیں جیہاں کچھ زیلی کمیٹی ہیں جیسے investment کمیٹی ہے audit کمیٹی ہے آہ HR کمیٹی ہے اس طرح کی اس کی کمیٹیاں ہیں اور board جو ہے وہ ایک اعلی سطحی board ہے اس میں سمجھئے کہ آپ کی افاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی اور مالکان کے نمائندوں کی اور ملازمی کے نمائندوں کی بھرپور نمائندگی ہے تو اس کے پاس جو اختیارات بھی جو ہیں لا مہدور ہیں جس میں یہ یو بی آئی کے سالہ نو وزٹ کی منظوری دیتے ہیں اس کے audit اکاؤنٹس کی منظوری دیتے ہیں یو بی آئی کے سالہ نو ریپورٹ اور اس کے جتنے بھی انتظامی مالی فیصلے ہیں اس کی یہ آہ منظوری دے کر اس کی ریپورٹ جو ہے وفاقی حکومت کو پیش کرتے ہیں اچھا ایک اور مجھے اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جب یہ ان کے جلاس ہوتے ہیں اور یہ جو ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اب ظاہر ہے جب آہ آرٹیکل نائنٹی نے آیا یا پھر اس طرح کے رائٹ ٹو انفرمیشن کی جتنے بھی ایکٹ آئے ترمیم ہوئی ان میں اس کے تحت تو ویسے بھی ہر آہ سیٹیزن کو یہ آہ حق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جاننے کا حق رکھتا ہے لیکن آہ اس کے علاوہ بھی آہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہے اس کی ٹرانسپیننسی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آہ اس کے جو جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہے یا منٹس ہیں یا فیصلے ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہونے چاہیے یو بی آئی کی ویب سائٹ پہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ بی او ٹی کے جو جلاس کے منٹس ہوتے ہیں یہ ویب سائٹ پہ نہیں رکھتے یہ کیا کوئی خفیہ ہوتا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے نہیں اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ جو آپ نے یو بی آئی کی ویب سائٹ کی بات کی یو بی آئی کی ویب سائٹ پر مختلف لنکس ہیں جس میں یو بی آئی کے مقاصد یو بی آئی کے فنکشن یو بی آئی کے دفاتر اس کا طریقہ کار اس میں بوٹ کے منٹس انویسمنٹ ریل اسٹیٹ تقریباً ساری چیزیں اس میں لنکس موجود ہیں اس کے ذریعے بہ آسانی کوئی بھی شہری یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر جا سب سے ہم ایک پورا پروگرام کریں گے لیکن میرا سوال یہ تھا منٹس کے والے سے کچھ انظامی معاملات ایسے ہیں اس کی وجہ سے کہ ایک تو یو بی آئی میں میں آپ کو خدمت میں ارز کروں کہ بہت کے ساتھ ساتھ ملازمین کی جو تعداد ہے ریٹائر ہونے والوں کی وہ اس قدر بڑھ چکی ہے اور نئی بھرتیاں بلکل بڑھ ہیں جس کی وجہ سے ایو بی آئی جیسا قومی فلائی ادارہ وہ فورٹی تھری پرسن کی افرادی خود پہ کام کر رہا ہے یعنی ایک ایک ملازم کو تین تین ملازمین کے برابر جو نا کام کرنا پڑ رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری کمی بیشی یا کٹائیاں ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے توجہ دلائی ہے یقینی بات ہے اس کو سن کر یو بی آئی کی انتظامیہ جو ہے اس چیز پر عمل کرے گی کہ اس کی جو کارکردگی ہے خدمات ہے یا اس کے جو جو بیوٹی کا خصوصاً منٹس ہیں اور اس کے جو منٹس ہیں اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جا سکے ہیں اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اس کی مدد دو سال ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس کی بعد پھر دوبارہ سے وہی پریکٹس دو سال پورے ہونے سے پہلے ہی وہ پریکٹس دورانی چاہیے کہ جی نئے لوگوں کے نام آئے اس میں اس میں رمانین صاحب یہ ہے کہ یہ اٹھارویں ترمیم ہے نا اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا یو بی آئی کو جو سوبہ سین یو بی آئی کے دعوے دار ہے تو اس کی وجہ سے یو بی آئی کا بورڈ جو ہے یہ دوزار تیرہ میں اس کی تقروری ہوئی تھی اور ابھی تک جو ہے وہ بورڈ اپنی جگہ کام کر رہا ہے اور ابھی میری اطلاع کے مطابق ابھی زیادہ سمندر پر پاکستانی انسانی وسائل نے نئے بورڈ کی تشکیل کے لیے آغاز کر دیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نومینیشن مانگی جا رہی ہیں مختلف پاکستان بر کی فیڈریشن سے خاص طور پر جو ملازمین کے نمائد ہیں ان کے لیے اب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بات ثابت ہوگی کہ نیا بورڈ کب تشکیل پاتا ہے اچھا اس میں ناظرین میں نے جب امت اخبار میں تھا میں نے وہاں پہ اس پہ پوری ایک ڈیٹیل رپورٹ بھی فائل کی تھی جس میں ہم نے یہی طریقہ جو ہے وہاں پہ بیان بھی کیا تھا لکھا تھا پورا اور پھر اس میں ہم نے لکھا تھا جی اس وقت غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ آٹھ یا نو برس ہوئے تھے ہم نے لکھا جی آٹھ سے نو برس ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ جو بورڈ ہے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کے ممران کی سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس اس میں آپ کو سمجھتے ہیں مزید آہ اس کی کوئی چیز ہے جو ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو آہ بی او ٹی کے والے سے خصوص ہیں اس کو شارٹ فارم میں بی او ٹی کہتے ہیں دیکھیں یہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے جیسے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس تمام جو سرکاری اڈاریں ہیں اور حکومت ایک بڑے سیاسی بوران کا سب شکار ہیں اس کی وجہ غیر یقینی کی کیفیت ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ای او بی آئی جو ہے مختلف انتظامی مالی بوران کا شکار ہے اپرادی قوت میں اس کی شدید قلت ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے مالکان ہیں سندیداروں کے آجران ہیں یہ جو ہے اپنا جو ذمہ داری ہے قانون ذمہ داری کنٹریبوشن ادا کرنا کم اس کا مجرت کے حساب سے جیسے موجودہ کم اس کا مجرت جو ہے وہ پچیس ہزار روپے ہے جی جی اس کے مطابق انہیں اپنا فی ملازم بارہ سو پچاس روپے یو بی آئی کو ادا کرنا چاہیے لیکن بجائے وہ اپنے ملازمین کا جنرلالی پوری کریں تو وہ قانونی موشگافیاں اور دیگر اعتراضات اٹھا کر جو ہے یا جو دینے سے انکاری ہیں یا پھر وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں جس کی وجہ سے یو بی آئی جو ہے خود ایک بورانی کیفیت میں ہے ناظرین آپ نے آج کی یہ گفتگو سنی ہے ملازمین کے حقوق نامی اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بیو ٹی اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے حوالے سے آج جو معلومات تھیں کہ یہ بورڈ کیسے بنتا ہے اس میں کون لوگ ہوتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں اس کی مدد کتنی ہوتی ہے اور یہ سارا ڈیٹیل ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتائی ہے یہ اپیسوڈ جو ہے وہ بیو ٹی کے حوالے سے ہے بیو ٹی کے نام پہ ہے اس سے اگلے اپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کو وہ اپیسوڈ سن کر بھی بہت ساری اگائی ملے گی خصوصاً ان لوگوں کو جو اپنی پینشن کے خواہش میں کنٹیبیشن جمع کروانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کروا پہتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کریں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عزمت خان کو دیجئے اجازت علانے کے پاس